سر بلاج قتل کیس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اب تک اس بھی کیا بیشرفتائی ہے اور اس کا جو دوست ہے احسن اس کا کیا گناہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے دیکھیں جی بلاج قتل کیس میں پنجاب پولیس نے بتا دی ہے کہ جناب ہم احمق ہیں کمزور ہیں ہم سے کوئی اگر کسی سرکاری بندہ مر جائے یا کوئی پولیس آفیسر شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو پولیس والے چوبیس گھنٹے کے اندر سے ملزم گرفتار کر لیتے ہیں لیکن وہ کسی مہادہ پتر تھی بچارہ اس کا انصاف نہیں انہوں نے دینا تھا تو آئی دیکھنے ڈیڑھ ماہ تقریباً ہو گیا تو ہر روز یہی پریس کانفرنس میں سنتے ہیں جناب ایک نیا موڑ لے لیا میر بلاج قتل کیس نے لیکن ابھی تک جو ملزم آن اس میں نومینیٹڈ ہے گوگی بٹا تیفی بٹا ان دونوں میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا وہ تیفی بٹ جناب پاکستان سے باہر بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہے وہ انٹرویوز دے رہا ہے کہ جناب میں نہیں مروایا قتل قتل کر کے کبھی نہیں مروا مانتا چور چوری کر کے نہیں مانتا منشیاد فروخت کر کے نہیں مانتا ڈاکو ڈکیتی کر کے نہیں مانتا یہ سارے معاملات اسی وقت مانتے ہیں جب پولیس کی کسٹڈی میں یہ لوگ آجئے تو ابھی تو وہ صرف انٹرویوز دے رہا ہے اپنے ویڈیو پیغامات دے رہا ہے کہ جناب میں نے اس کو نہیں مارا پاکستان کا یہ علمیہ بن چکا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سوائے بٹو کے آج تک مشورہ کسی پر ثابت نہیں ہو سکا آپ ویسے قانون میں بارہ بار تبدیلی کرتے ہیں جس دن قانون میں یہ مینٹمنٹ ہوگی نا کہ جناب جو مشورہ دینے والا ہوگا اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو سزا کرنے والا ہوگا جیسے بٹو کو ملی تھی اگر بٹو کو پانسی ہو سکتی ہے نا تو باقی جو قتل کرواتے ہیں مشورہ دے کر ان کو کیوں نہیں پانسی ہو سکتی ہمارے ملک کا یہ علمیہ بن چکا ہے کہ پنجی تیزا ارپیزا شوٹر لیندے نے اوارا جے کو مڈا چوکدے نے اس سے جناب پندرہ بیس کروڑ پندرہ بیس اربنا بندہ مروا لیتے ہیں اس معاملے میں بھی ایسا ہویا ہے یہ جس شوٹر تھا یہ کوئی مالشیہ تھا یہ کوئی گھر کا ملازم تھا جس نے اتنا مینگا بندہ مار دیا اور خود بندہ ڈیڑھ لاکھ روپے ہالا کے یا دبائی چلائیں دے یا سعودیہ جا کے عمرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر جناب وہ شوٹر کے ہاتھوں کسی نے کسی کو عمروا دیتا ہے ہمارا شوٹر ہمارا کام اسی لیے فروغ ہو رہا ہے دن پر دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو لوگ کاروباری ذراہات ہیں نا یا جو ڈاؤنڈ بنے ہیں میں لہور کے یا پاکستان کے انہیں شوک ہے کہ یا ساڑا نارا ہوئے لوگ کی ساڑے کو ڈرن لوگ ہم سے متاثر ہو ساڑا ایسا ایسا ہمارا اگر ان کا تھوڑا لذر آئے رہا ہے ایک سال دو سال لوگ ان کا نام لینا چھوڑ گئے ہیں پھر کوئی نہ کوئی نواب گوا کرندہ سوچ دینا یہ سارے ایسے ہی پلینر ہیں یہ سارے لوگ دیاری باز ہیں اور آپ یقین کریں جتنے بھی ڈاؤن ہے نا یہ ان کو ڈاؤن بنانے والے بھی پولیس اہلکار ہیں میں نے ایک پولیس اہلکار کے شادی پر گیا اس کی بیٹی کی شادی پر آپ یقین کریں اس کی شادی پر میں نے دیکھا کہ پولیس اہلکار کم تھے بدماش اللہ اور کے سارے تھے کسی کے ساتھ پندرہ گنمن کسی کے ساتھ بیس گنمن اور وہ پولیس اہلکار جس کی بیٹی کی شادی سے جناب ان کو ریسیو کرتا تھا دروازے سے تصویریں اترواتا تھا اور پھر جناب سب سے عزت سے زیادہ ان کو کھانا دیا جا رہا تھا جو بدماج سے جن کے ساتھ پندرہ بیس بیس گرنمن تھے جب پولیس والے ان لوگوں کو فروغ دیں گے ان کو اپنے گھروں کی خوشیوں میں بلا کر عزتیں دیں گے تو پھر یہ لوگوں کا کام آسان ہو جاتا ہے اب یہ جس پولیس والے ان کو عزت دیتے ہیں تو یہ سمجھ دیا ساڑھے سارے معاملات ایسی حل ہو جاتے ہیں اسی معاملے میں امیر بلاج والے میں بھی پولیس نے اس ایف ای آر میں نومینیٹڈ لوگ ہیں ان کو عزت دی ہے ابھی تک نہ گھوگی بڑ گرفتار ہوا ہے نہ تیفی بڑ گرفتار ہوا ہے ابھی تک اس کا احسن شاہ گرفتار ہوا ہے جناب رینٹے کار والا پکڑ لیا جناب اس کے درگاکوں کا پکڑ لیا جناب فلاں بندہ پکڑ لیا اور وہ بندے تو تم پکڑو جنہوں نے مروائے ہیں یا جن کا اہم روحل ہے ابھی تک نہ انہوں نے کسی انٹرپول سے رابطہ کیا ہے جو گھوگی بٹا ہے وہ پاکستان میں ہے کہیں جگہ پر اس کا چھاپانی مارا گیا تو جب پاکستان میں جو کوئی بیچارہ مارا مدھا مرجے ہیں جس کو انصاف نہ ملے تو پھر لوگوں کا پولیس پر کیا اعتبار رہے گا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایسن جو ہے اس کا گناہ ثابت ہو کیا یہ ایسن شاہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کا رابطہ تھا تیفی بڑ کے ساتھ دیکھیں ابھی تک پولیس انویس پولیس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے پریس کانفرنس نہیں نہ کر رہی میں آپ سارے تمام لوگ صرف ہوا میں اڑتی ہوئی باتیں کر رہے ہیں ابھی تک پولیس نے جو ابھی تک پولیس کی انویسٹیگیشن ہے پولیس نے کہا جناب ٹی فی بڑ مروانے والا ہے ایسن شاہ جا کے سعودی عرب میں جا کے امیر بلاج کو ویڈیو کال پر جناب روزہ رسول کی زیارت کرواتا تھا اور اس کے مخالفوں کو اس کی لوگیشن بتاتا تھا لیکن ابھی تک یہ بات پولیس کے انویسٹیگیشن میں ثابت ہو چکی ہے لیکن ابھی تک پولیس نے نہ تو ایسن شاہ کو پریس کانفرنس میں بٹھا کر اس کی طرح سے بیان کروایا کہ جناب اس بات کا اطراف کرتا ہے ابھی تک ایسس اس کی کوئی سٹریٹمنٹ نہیں آئی اور نہ پولیس کی طرف سے کوئی ایسی سٹریٹمنٹ آ رہی ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جناب وہ ہاں اس میں شامل ہے لیکن پولیس وہ بارہ بار کہہ رہی ہے کہ جناب اس کے تمام ویڈیوز کو اس میں سے فون ڈیٹا میں سے اور جو اس کا گھر کا کھو کو پکڑا گیا تیفی بٹھا کا اس نے کہا جناب یہ ایسن شاہد کو گھر پہ ملنے آتا تھا تیفی بٹھا یہ ان تمام باتوں سے تو پھر لگتا ہے کہ جناب وہ اس میں شامل ہے